دوستو بچے تقریباً سب کو ہی اچھے لگتے ہیں اور ان کی معصومانہ حرکتوں پر سب کو ہی پیار آتا ہے لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دنیا کے ان چند حیرت انگیز بچوں کے بارے میں بتائیں گے جن کے بارے میں آپ یقیناً نہیں جانتے ہوں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں اردو ہب میں خوش آمدید دوستو ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے لو ہاؤ چائنہ سے تعلق رکھنے والا لو ہاؤ جب پیدا ہوا تو باقی نارمل بچوں کی طرح وہ بھی ایک عام نارمل ہیلتی بچہ تھا جس کا وزن چھ پاؤنڈز تھا لیکن صرف تین ماہ کا ہونے کے بعد لو کا وزن حیران کن طریقے سے بڑھنے لگا اور وہ اپنی عمر کے بچوں سے تین یا چار گناہ زیادہ بھوک محسوس کرنے لگا جب لو تین سال کا ہوا تو اس کا وزن باسٹھ کلوگرام ہو چکا تھا اور وہ اپنی عمر کے بچوں سے چار گناہ زیادہ کھانا کھاتا تھا بھوک کے معاملے میں لو اس قدر حساس تھا کہ اگر اس کو بھوک لگنے پر کھانا نہ ملتا تو لو بے تہاشا رونا پیٹنا شروع کر دیتا تھا جس کی وجہ سے اس کے غریب ماں باپ کو اپنے بیٹے کی خوراک کا بندوبست کرنے کے لیے کافی دشواری کا سامنا کرنا پڑتا تھا لو کو بہت سے ڈاکٹرز کو دکھایا گیا لیکن بظاہر طور سے اسے کسی بھی طرح کی کوئی بھی بیماری یا ایسے کوئی بھی سمٹم سامنے نہیں آئے جس کی بنیاد پر اسے کوئی میڈیکیشن سٹارٹ کروائی جا سکے لو کے ماں باپ کی یہی خواہش ہے کہ وہ عام بچوں کی طرح پلے بڑے جو کہ اب تک ان بیچاروں کے لیے کافی زیادہ مشکل ہے محمد کلیم انڈیا سے تعلق رکھنے والا دس سالہ محمد کلیم جسے لوکل جیگنٹیزم کہتے ہیں جس کی وجہ سے کلیم کے ہاتھ باقی پورے جسم کی بنسبت کافی بڑے تھے چونکہ کلیم ایک بہت غریب گھرانے میں پیدا ہوا تھا اسی لیے شروع کے کچھ سال کسی بھی طرح کا میڈیکل چیک اپ کروانے کو کلیم کے ماں باپ افورڈ نہیں کر سکتے تھے نتیجہ یہ نکلا کہ آٹھ سال کی عمر میں پہنچ کر کلیم کے ہاتھ اس قدر بڑے ہو گئے تھے جیسے تصویروں میں دیکھا جا سکتا ہے کلیم کے ہاتھوں کا وزن 18 پاؤنڈ ہو گیا تھا یعنی کہ لگ بگ 8 کلوگرام سے بھی زیادہ اور انہیں ہاتھوں کی بنیاد پر کلیم کے اوپر تین مکمل ڈاکیمنٹری موویز بن چکی ہیں کافی ایڈ کٹھی کر کے انڈیا کے مشہور ڈاکٹرز کی ایک ٹیم نے کلیم کا سرجیکل ٹریٹمنٹ کیا لیکن اس کے بعد بھی اس کو کوئی خاص فرق نہ پڑ سکا اور کچھ ہی سالوں میں کلیم کے ہاتھ واپس اسی سائز پر پہنچ گئے جہاں پہلے تھے ان بہت بڑے ہاتھوں کی وجہ سے روز مرہ کی زندگی میں کلیم کو بے پناہ دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا کلیم کے ہاتھوں کی وجہ سے اسے اپنے علاقے کے کسی بھی سکول میں ایڈمیشن نہ مل سکا کیونکہ بقول اس کے اہل علاقہ کے بچے کلیم کے ہاتھوں سے ڈرتے ہیں چینہ سے تعلق رکھنے والا نو سالہ بچہ یینگ بظاہر طور سے عام بچوں کی طرح ہے لیکن ایک خاص بات جو اسے باقی سب بچوں سے الگ بناتی ہے وہ ہے یینگ کی جسمانی طاقت یینگ جب چھ سال کا تھا تو ایک دن اس نے اپنے دو سو پاؤنڈ وزنی والد کو اٹھا کر چلنا شروع کر دیا تھا یینگ کی طاقت سے اس کے گھر والے حیران ہوتے تھے کہ ایک عام سا دیکھنے والا بچہ اتنا طاقتور کیسے ہو سکتا ہے اپنے تمام گھر والوں کے ساتھ رسہ کشی کھیلنا یینگ کا من پسندیدہ کھیل ہے یینگ کی طاقت کو دنیا کو دکھانے کے لیے یینگ کے والد نے سوشل میڈیا پر اس کی ایک ویڈیو پوسٹ کی جس میں یینگ لوگوں سے بھریوی گاڑی کو رسے کی مدد سے کھینچ رہا تھا اور یہ ویڈیو رات و رات وائرل ہو گئی تھی بقول یینگ کے والدین کے یینگ کے جسمانی طاقت کا اندازہ انہیں تب ہونا شروع ہوا جب یینگ نو ماہ کا تھا اور وہ باقی عام بچوں کی بنسبت کافی بھاری بھرکم چیزیں اٹھا کر ادھر سے ادھر کر دیتا تھا جو کہ ناقابل یقین بات لگتی تھی انہیں اس وقت ڈینیل سینس ڈینیل سینس دنیا کے عام بچوں کی طرح ایک بچہ ہے جو بیس بال کا نہائیت ہی شوقین ہے لیکن پیدائش کے وقت سے ڈینیل ایک بیماری میں مبتلا ہے جسے نیتھرڈن سینڈروم کہتے ہیں اس بیماری کی وجہ سے ڈینیل کے جسم کی سکن روزانہ کم از کم ایک بار اترتی ہے ڈینیل کے پیرنٹس کے مطابق ڈینیل کی پوری باڈی کی روزانہ وافر آلیو آئل سے مالش کرنی ہوتی ہے تاکہ اس کی سکن اترنے کے بعد ہوا لگنے سے ہونے والی تکلیف کی شدت کو کم کیا جا سکے روزانہ کی تکلیف کو سہنے کے باوجود بھی ڈینیل کی بیس بال کھیلنے کے جنون میں کوئی کمی نہیں آئی اور اس کا خواب ہے کہ وہ ایک دن اپنے ملک کی بیس بال ٹیم میں کھیلے محمد سمیر پاکستان سے تعلق رکھنے والا پندرہ سالہ محمد سمیر پیدائشی طور سے ایک عجیب طرح کا ٹیلنٹ رکھتا ہے جس میں اس کی ہڈیاں حد سے زیادہ فلیکسبل ہیں محمد سمیر کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی جس میں وہ ایک مال میں کھڑا اپنی گردن کو 180 ڈگری موڑ کر پیچھے کے جانب کر لیتا ہے جو کہ کسی بھی انسان کے لیے ناممکن کام ہے سمیر کی صرف گردن ہی نہیں بلکہ اس کے جسم کے تقریباً تمام حصے سوپر فلیکسبل ہیں جب سمیر چھوٹا بچہ تھا تب اس نے ایک ہالی ووڈ کے ایکٹر کو اپنے جسم کو عجیب جیب طرح سے موڑتے ہوئے دیکھا تھا جہاں سے اس کو اپنے جسم کو ایسے موڑنے کا شوق پیدا ہوا شروع شروع میں جب سمیر نے اپنی گردن کو 180 ڈگری موڑنا شروع کیا تو اس کے گھر والے اور روز پروز کے لوگ اس سے ڈرنے لگے یہ شاید اس پر کوئی بھوت یا جن کا سایہ ہے لیکن حقیقت میں یہ سمیر کہے کہ یونیک ٹیلنٹ ہے ہانگ ہانگ چائنہ کی عبادی اس ٹیم دنیا کی سب سے زیادہ عبادی ہے اور چائنہ میں ہر تیس سیکنڈ میں کوئی نہ کوئی بچہ ایسا ضرور پیدا ہوتا ہے جو پیدائشی طور سے کسی بیماری یا ڈیسیبلٹی کا شکار ہو ایک ایسا ہی عجیب کیس چائنہ میں منظر عام پر آیا جب ہانگ ہانگ پیدا ہوا جب ہانگ ہانگ پیدا ہوا تو اس کی کل 31 انگلیاں تھیں جن میں کل 15 انگلیاں اور 16 انگوٹے شامل تھے ہانگ ہانگ کی پیدائش سے پہلے الٹرا ساؤنڈز میں اس طرح کی کوئی بھی ابنورملٹی ڈاکٹرز کے سامنے نہیں آئی تھی جو کہ اس کی پیدائش کے بعد سامنے آئی ہانگ کے والدین نے کوشش کی کہ سرجریز کروا کر ان سب چیزوں کو نارمل بنایا جا سکے تاکہ ان کے بچے کو آگے زندگی میں مسائل سے نہ گزرنا پڑے لیکن ڈاکٹرز نے انہیں بتایا کہ یہ سار ٹریٹمنٹ نہ صرف کافی مشکل ہے بلکہ بہت مہنگا بھی ہے جسے ہانگ کے غریب والدین افورڈ نہیں کر سکتے تھے ونسنٹ اوکیچ ونسنٹ یوگینڈا میں پیدا ہوا تھا اور باقی عام بچوں کی طرح وہ بھی پوری طرح نارمل تھا لیکن آٹھ سال کی عمر کے بعد ونسنٹ کی ٹانگیں اس کے باقی جسم کے مقابلے میں حد سے زیادہ بڑی ہونے لگ گئی تھیں بہت سے ڈاکٹرز نے بے تحاشہ ٹیس کے بعد یہ ڈائیگنوز کیا کہ ونسنٹ کو بہت ہی ریر قسم کی بیماری ہے جس میں اس کا لیمفیٹک سسٹم ایفیکٹ ہو رہا ہے جس کی وجہ سے ونسنٹ کی ٹانگوں کی لیندھ اور سائز دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے جب مین سٹریم میڈیا نے اس بچے کو کوریج دینا شروع کی تو پوری دنیا میں ونسنٹ کو ایلیفنٹ لیکس بوائی کے نام سے جانا جانے لگا ونسنٹ کی بڑی ٹانگوں کی وجہ سے وہ کسی بھی طرح کی کوئی بھی جینز یا کوئی بھی لوڈریس نہیں پہن سکتا بلکہ اس کی جگہ وہ اپنے جسم کو ڈھکنے کے لیے بڑے بڑے سائز کی شرٹس پہنتا ہے ایبنکا سادوکاس دس سالہ ایبنکا سادوکاس کو دنیا کی سب سے ٹف لڑکی کہا جائے تو یہ کچھ غلط نہیں ہوگا اس ٹائٹل کی وجہ ایبنکا کے باکسنگ سکلز ہیں جس میں وہ بہت ہی ماہرانہ انداز میں چھوٹے درختوں کے تنوں کو اپنے مکے مارنے کی صلاحیت سے توڑ سکتی ہے ایبنکا ایک منٹ کے اندر دو سو دس سے زائد مکے مار سکتی ہے اور ایبنکا کی اس طرح کی پریکٹس ویڈیو کلپس نے اسے پورے سوشل میڈیا پر ایک سیلیبرٹی بنا دیا ہوا ہے بعض اوقات تو ایبنکا کی ویڈیوز دیکھنے کے بعد یقین نہیں آتا کہ اتنی چھوٹی سی بچی اتنی طاقتور مٹھیوں کی ملکہ کیسے ہو سکتی ہے لیکن یہ سچ ہے ایبنکا کا ٹرینر اس کا 38 سالہ والد ہے جو ایبنکا کو تین سال کی عمر سے باکسنگ سکھا رہا ہے اور کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ اگلے کچھ ہی سالوں میں ایبنکا انٹرنیشنل باکسنگ کمپٹیشنز میں پارٹسپیٹ کرنا شروع کرتے میریمر کھیروہ میریمر جب پیدا ہوئی تب ہی سے وہ سسٹک ہیگروما کی شکار تھی دراصل یہ ایک ٹیومر ہے جو جسم کے کسی بھی حصے پر ہو سکتا ہے اور جسم کے ساتھ ساتھ بڑھتا رہتا ہے میریمر کو یہ ٹیومر چہرے کے دونوں سائٹس پر تھا اور اس ٹیومر کی وجہ سے چھ سال کی عمر تک پہنچنے تک میریمر کی بیس سرجریز ہو چکی تھی اس کنڈیشن کی وجہ سے میریمر عام انسانوں کی طرح مو سے کھا پی نہیں سکتی اور نہ ہی سانس لے سکتی ہے میریمر کے میدے اور پھیپڑوں میں ٹیوبز لگا کر اس کو غزہ اور آکسیجن دی جاتی ہے لیکن اتنی شدید میڈیکل سیچویشن ہونے کے باوجود میریمر نے اپنے آپ سے ہار نہیں مانی اور بیوٹیشن بننا شروع کر دیا آج میریمر ایک ٹرین بیوٹیشنسٹ ہے اور اس کا اپنا یوٹیوب چینل بھی ہے جس پہ سات لاکھ سے زائد سبسکرائبرز ہیں تمہییو اسخاب کچھ سیکنڈ کے لیے ویڈیو کو پاس کر کے اس بندے کو غور سے دیکھیں اور کومنٹس میں گیس کر کے بتائیں کہ اس کی کیا عمر ہوگی چشنیا سے تعلق رکھنے والا یہ سونہ سالہ تمہییو اسخاب ہے جو اپنی جسمانی نشنما سے کہیں سے بھی سونہ سال کا نہیں لگتا لیکن یہ سچ ہے نو سال کی عمر سے تمہییو کو باڈی بلڈنگ کا شوق ہوا اور یہ شوق آج سے سہ جنون کی کیفت اختیار کر گیا تمہییو ایک سو چالیس کلو کے بینچ پریس کے سیٹس لگاتا ہے جو اچھے اچھے جم کرنے والوں کے بھی بس کی بات نہیں ہے تمہییو کے گھر سے قریب ترین جم بیس کلومیٹر دور ہے اور اسی وجہ سے اس نے اپنے گھر میں ہی ایک دیسی جم بنایا ہوا ہے جہاں پہ وہ اور اس کے کلاس فیلوز ایکسرسائز کرتے ہیں اگر آپ دنیا کی سب سے چھوٹے قدف والی عورت دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں کلک کریں اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ کون سا شخص ہے جو پچھلے ساٹھ سال سے ایک دفعہ بھی نہیں نہ آیا تو یہاں کلک کریں دوستو اگر آپ چاہتے ہیں ہم کسی خاص ٹوپک پر آپ کے لئے ویڈیو بنائیں تو ہمیں کومنٹس میں اپنے قیمتی رائے کے ساتھ ضرور بتائیے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے گا تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے آپ کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ